حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے یونس صرف اتنا کہو کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی اور مجھے نبی نہیں مانا تو پھر اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی خبر امت کو اپنی قوم کو سنا دی ایک کسی شخص نے پوچھنے والے نے پوچھ دیا اے اللہ کے نبی یونس آخری اللہ کا عذاب آئے گا کب تک کب تک عذاب آئے گا تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ چالیس دن میں عذاب آ جائے گا اب حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تم نے چالیس دن میں عذاب نہیں بھیجا تو پھر میں ان لوگوں میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا اور پھر بادشاہ مجھے مروا ڈالے گا اس گمان میں یہ دعائیں جب یونس علیہ السلام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی یونس میں عذاب چالیس دن میں نہیں بھیجوں گا آپ نے اپنی طرف سے یہ بات کیوں کہی کہ چالیس دن میں عذاب آئے گا میں نے کہا تھا یہ کہہ دو کہ عذاب آئے گا آپ یہ کہتے کہ عذاب آئے گا آپ نے یہ کیوں کہا کہ چالیس دن میں عذاب آئے گا تو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اس در کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو یہ بادشاہ ہمیں مروا ڈالے مجھے مروا دے گا یہ بادشاہ تو اپنے بچوں کے ساتھ نینوہ کا سفر اختیار کیا نینوہ کے ارادے سے اپنے وطن کو چھول دیا اور وہاں سے ہجرت کر لی بہرحال جب یونس علیہ السلام ایک ایسی نہر ایک ایسے ندی کے پاس سمندر میں پہنچے سمندر کو پار کرنے کی باری آئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کی منشاہ ہی یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی بھی جدہ ہو گئی اور دو بچے تھے وہ بھی یونس علیہ السلام سے جدہ ہو گئے ایک بچے کو بھیڑیے نے اٹھا لیا دوسرا بچہ وہ سمندر کی خطرناک لہر کے اندر آ کے وہ بھی بہ گیا اکیلے یونس علیہ السلام بچے بہرحال وہ کشتی میں سوار ہوئے سوار ہونے کے بعد کشتی بھور میں آگئی یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ کشتی بھور میں جب آتی ہے جب کوئی غلام اپنے مالک سے روٹ جاتا ہے بھاگا ہوا اپنے مالک سے ہوتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت اپنے مالک سے میں ہی بھاگا ہوا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کود گئے اس خطرناک سمندر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا آئے مچھلی اپنا نبی کو تیرے حوالے کر رہا ہوں اگر بال بھی باقا کر دیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے تو حضرت یونس علیہ السلام قرآن نے پورا تذکرہ کیا ہے نا اس کا یونس علیہ السلام اللہ نے فرمایا اگر میرے نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین اس دعا کو نہ پلتے ہوتے تو انہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکلنا محصر نہیں ہوتا مچھلی کی غزہ بن جاتے یونس علیہ السلام لیکن یونس علیہ السلام اس دعا کو پلتے رہتے تھے اے اللہ تو پاک ہے بے شک مہی ظالموں میں سے ہوں تو یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگلا اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے بھرکھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی شمال جنوب مشرق مغرب گھماؤ یونس کو میرے نبی یونس کو گھماؤ اور اللہ نے فرمایا یونس مجھ سے بھاگ رہتے بھاگو کہاں بھاگتے ہو دیکھتا ہوں کہاں تک بھاگ ہوگے یونس علیہ السلام کو مچھلی لیے لیے مشرق مغرب شمال جنوب گھومتی پھری اس کے بعد جب چالیس دن پورے ہو گئے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگلا جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یونس یہ جو سامنے بیٹھا ہوا شخص کمار گھڑے بنا رہے مٹی کے وہ برطن وغیرہ جو نہیں بنتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یونس اس شخص سے کہو کمار سے کہو ایک گھڑا تول دے تو یونس علیہ السلام نے کہا اے شخص اے کمار ایک گھڑا اپنا تول دو تو اس نے کہا میں کیوں تول دوں بھائی میں بنائے اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے گھڑے کو تول دوں کیوں تول دوں تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا مولا یہ گھڑا نہیں تول دائے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے نبی یونس جب یہ کمار ایک اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا مٹی کا برطن نہیں تول دائے گھڑا نہیں تول دائے تو میں اتنی جلدی اپنے بندوں کو کس طرح سے عذاب میں گریفتار کر لیتا اتنی جلدی ان کو تحس نیس کر دیتا عذاب بیچ کے آپ نے کہہ دیا چالیس دن میں عذاب آئے گا میں کیسے چالیس دن میں ان پر عذاب بیچ کے انہیں تحس نیس کر دیتا تو یہ ہے اللہ تعالی کی رہیمی کریمی یہ ہے اللہ تعالی کی قدرت کہ اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو ایک پیغام دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالی کا حکم دنیا کے اندر سب کچھ ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے کے علاوہ کوئی شخص اللہ کے فیصلے کے علاوہ اللہ کے فیصلے سے ذرہ برابر ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتا